کرونا کی دوسری لہر کہہ دھانے لگی مزید سرسٹ افراد جان سے گئے اب تک آٹھ ہزار اکانوے اموات دو ہزار چار سو اٹھاون نئے مریض بھی سامنے آگئے ملک بھر میں چار لاکھ چار سو بیاسی شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد انچاس ہزار ایک سو پانچ تک پہنچ گئی پشاور میں کرونا کیسز میں اضافہ یونیورسٹی ٹاؤن، حیات آباد، گلبرگ، قیوم سپورٹس کمپلیکس سمیت مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ آج شام چھے بجے سے طلاق ہوگا اعلامیہ جاری کرونا ویکسین کی ایڈوانس خریداری کے لیے عالمی اداروں سے معاونت لینے کا فیصلہ ورلڈ بانک ایڈی بی اور یونیسٹیف سے رابطہ کرنے کی تجویز طبی عملے اور تشویش ناکھالت کے مریضوں کو ویکسین مفت دینے پر غور وزیراعظم کی زیر سدارت وفا کی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد کورونا مریضوں کو لگنے والے انجیکشن کی قیمت میں کمی کی منظوری دیے جانے کا امکان فرانس سے صفارتی تعلقات منکتا کرنے کے مطالبے کا جائزہ لیا جائے گا اپوزیشن کو کبھی جلسوں سے نہیں روکا این آروں نہیں ملا تو سرکوں پر آگئے گلگت بلدستان انتخابات نے ناکامی کا غصہ عوام پر نکال رہے ہیں قومی مفادات قانون سازی ملکی ترقی پر بات کرنے کو تیار ہیں وفا کی وزیر مراد سعی اپوزیشن ہوش کے ناخن لے عوام کی جانوں سے نہ کھیلے سیاست ہوتی رہے گی مگر زندگی کے نقصان کا ازالہ نہیں ہوتا جس شہر میں بھی پی ڈی ایم جلسہ ہوا وہاں کروڑا تیزی سے پھیلا پھر دوسا شکوان ملتان میں پی ڈی ایم نے چاک گھنٹا گھر کو ہی جلسہ گاہ بنا دیا عوام نے فیصلہ دے دیا اب سیلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر جانا ہوگا گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں آصفہ بھٹو کی للکار بے نظیر کی چھوٹی بیٹی کی سیاست میں بڑی انٹری بزدل حکمران کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں ملک کو کئی محلک وارس چمٹ چکے تبدیلی سرکار کے تمام وعدے بیقار جنوبی پنجاب کو سوبہ بنانے کا نعرہ بھی فراڈ تھا کوویڈ نائنٹین سے پہلے کوویڈ ایٹین کو گھر بھیجوانا ہوگا تبدیلی سرکار دھاند لی کی پیداوار ووٹ کی عزت بحال کریں گے ابھی صرف ڈنڈا دکھایا ہے شرافت کو کمزوری سمجھا گیا تو بہت آگے تک جائیں گے مولانا فضل الرحمان کی للکار جمعے اور اتوار کو ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کاسم باک میں جلسے کو ہرگز نہیں روکنا چاہیے تھا اگر کاسم باک سٹیڈئے میں یہ جلسہ کیا جاتا تو ان کی کلائی کھل جاتی شاید سیاسی طور پر اس کو صحیح ہینڈل نہیں کیا گیا میری رائے میں گرفتاریوں کا کوئی جواز نہیں ہے پنجاب کی حکومت سے کہوں گا کہ فیصلے پر نظر سانی کریں گرفتاریوں کا جواز تھا نارکاوٹوں کا ملتان میں جلسے کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا اپوزیشن کاسم باغ میں پاور دکھاتی تو اس کی کلائی کھل جاتی سیاست میں بات چیز سے انکار ناممکن وزیر اعظم کرپشن کیسز پر سمجھوتا نہیں کریں گے وزیر خاص شاہ محمود قریشی کی دنیا کا امران خان کے ساتھ میں گفتگو رمضان شگر ملز ریفرنس شہباز شریف کی والدہ انتقال کر گئیں وہ پیرول پر ہیں وکیل کا موقف حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور احتساب عدالت نے سمات سات دسمبر تک ملتوی کر دی پنجاب حکومت ٹرانسپورٹ نظام مزید بہتر بنانے کے لیے سرگرم لاہور میں بین الاقوامی میار کا جدید بس ٹرمینل بنانے کا فیصلہ لاہور سمیت تمام شہروں میں گرین الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی وزیر اعالہ اسمان بزدار دس بلین ٹری سونامی منصوبہ سپریم کورٹ کا نوٹس سیکرٹری موسمیات تبدیلی سے مکمل ریکارڈ طلب سندھ حکومت کو جھیلوں اور شہراؤں کے اطراف میں بھی درخت لگانے کا حکم آپ نے سارے درخت بنی گالا میں ہی لگائے ہوں گے کمرات میں خود درخت کٹتے دیکھ کر آیا ہوں چیف جسٹس کے ریمارک خیبر پسکونخا کے سیکرٹری محالیات کی سرزنش ایٹی آر تیاروں کے حادثات کی ریپورٹ منظر عام پر لانے کا کیس خرابی کے باوجود جہاز اڑانے کا ذمہ دار کون ہے سندھ ہائی کورٹ بیٹے کو زبدستی جہاز چلانے کا کہا گیا شہید کیپٹن کی والدہ کمرہ عدالت میں روپڑی سیول ایوییشن اور دیگر حکام سے جامع جواب طلب گیس کا بہران کراچی والوں کا سخت امتحان لائنز ایریا میں صورتحال انتہائی خراب فیڈرل بی ایریا اور انگی ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے سے مشکلات گھروں کے چولے تھنڈے کھانا پکانے کے لیے لکڑیوں اور سلنڈرز کا سہارا یہاں پہ دو دو مہینے ہو جاتے ہیں گیس ملکل نہیں آتی ہمیں لکڑیوں میں پکانا پڑتا ہے کام سے کم بھی چار پانچ سال ہو گیا یہی رونا ہے جو پہلے تھوڑا بہت آ جاتا تھا وہ بھی نہیں آتا ہوتلوں سے کھانا لاکے کھاتے ہیں کوئی جنا فورٹ تھوڑی کر سکتے ہیں اس نے نہیں مہنگائی ہے اور ویسے بھی ہے نا کاروبار تو ہے نی سیکیٹری موسمیاتی تبدیلی کو فوراں طلب کیا ہے سیکیٹری موسمیاتی تبدیلی بیلین منصوبے کا سارا ریکارڈ لے کر آئیں ایسا کہنا ہے چیف جسٹس کا سندھ حکومت کو جھیلوں اور شہراہوں کے اطراف میں بھی درخت لگانے کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے خیبر پختونخواہ کے سیکیٹری محولیات کی بھی سرزنش کر دی چیف جسٹس نے انہیں کہا آپ کو تو سیدھا جیل جانا چاہیے کمرات میں درخت کرتے ہوئے خود دے کر آیا ہوں عدالت میں کیا کچھ ہوا جان لیتے ہیں محسن اجاز سے محسن اپوزیشن بار بار اس حوالے سے کہتی رہی ہے کہ جو بیلین ٹری سونامی ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے آج نوٹس لیا عدالت نے بلاخر بالکل یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دریاں اور نہروں کے کناروں پر شہزرکاری سے متعلق کیس کی سماعت کی جس کے دوران عدالت نے بلین ٹری سونامی کے معاملے پر نوٹس لیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیکٹری موسمیاتی تبدیلی کو پوری طور پر عدالت میں تعلق کیا اس موقع پر سیف جسٹر آف پاکستان کے جانب سے یہ ریمارس بھی سامنے آئے کہ سیکٹری موسمیاتی تبدیلی دس ملین منصوبے کا سارا ریکارڈ لے کر عدالت میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی جانب سے سندھ حکومت کو بھی جھیلوں اور شہراؤں کے اطراف میں درخت لگانے کا حکم دیا گیا سندھ حکومت کی طرف سے ریپورٹ نہ آنے پر عدالت کی جانب سے سخت سرزنش بھی کی گئی اور عدالت سے یہ کہا گیا چیف جسٹر آف پاکستان کی جانب سے کہ عدالتی حکم عدولی پر سندھ کی افتران کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں گے اس کے ساتھ سندھ چیف جسٹس نے اپنے مارکس میں یہ بھی کہا کہ سندھ کی افتران جیل بھی جائیں گے اور نوکری سے بھی توہین عدالت کا نوٹس ملا تو ساری جمع پونجی قتم ہو جائے گی چیف جسٹر آف پاکستان نے اسلام آباد انتظامیاں کو بھی آج اس حوالے سے بھی مارکس کیروں نے کہا کہ اسلام آباد انتظامیاں بڑی مغرور ہے اسلام آباد میں بتائیں پانچ لاکھ درخت کہاں لگائے ہیں تمام تفصیلات عدالت میں جمع کرائیں اور چیف جسٹر آف پاکستان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سارے درخت بلی گالا میں ہی لگائے ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد انتظامیاں جس صدر نا اہل ہے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پورے اسلام آباد میں درخت کٹ رہے ہیں کشمیر ہائی وے پر تیڑے میڑے درخت لگے ہوئے ہیں اور ایسے درخت خوبصورتی کے بجائے شہر میں بدصورتی پیدا کر رہے ہیں ڈریکٹر محولیات ٹی ٹی اے نے عدالت کو یہ بتایا کہ دو سال سے ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملا پی پی کے حوالے سے بھی آج جب سیکری محولیات پی پی کے عدالت میں پیش ہوئے تو سپرین پورٹ جارت سے ان کی بھی سخت سرزنش کی گئی چیف جسٹر آف پاکستان کا ان سے مقالمہ ہوا چیف جسٹر آف پاکستان کا کہنا تھا کہ آپ کی عدالت نے آج سرزنش کی ہے محسن نجاز سفصیرین اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ لاہور شاہم خبر ہے شہباز شریف اور حمزہ کی پیرول پر رہائی کی مدت کا آج آخری روز ہے شہباز شریف اور حمزہ کی پیرول پر رہائی کی مدت میں توسیع کی درخواست جمع کروا دی گئی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سے افسوس کے لیے بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں مسلم دیگنون نے یہ درخواست محکمہ داخلہ پنجاب کو دے دی ہے خبر کی تفصیلات جان لیں ہمائنوائندہ حسن رزا سے حسن اپڈیٹ کی جوے گا یہ بلکل مسلم دیگنون کے اپوریشن لیڈر جو کوم اسمبلی میں ہیں شہباز شریف اور حمزہ شباز شریف نے پیرول پر رہائی کی مدت میں توسیع کی درخواست دے دی ہے مسلم دیگنون کی جانب سے جنرل سیکٹری اتا تارر کی نانی سے بشین چیس سیکٹری داخلہ مومن آزا کو درخواست دی گئی ہے اور درخواست میں دیکھا گیا ہے کہ شباز شریف اور حمزہ شباز کی پیرول پر رہائی کی مدت میں توسیع کی جائے کیونکہ کل بروزگود اڈھائی بجے جو ہے ان کی پیرول پر رہائی کی مدت ختم ہو رہی ہے اور اتا تارر نے دخواست مٹا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ہمارے پاس پر اس موجود ہیں جو شباز شریف اور حمزہ شباز سے افسوس و دعا کے لیے آنا چاہتے ہیں اب محکمت داخلہ پنجاب پاکستان پر جلول انیس سو اٹھتر کے سیکشن فائف بی کے تحت جو ہے وہ دیکھے گی کہ ان کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی ہے کیا طریقہ کار ہوگا کیا سمری وزیرالہ پنجاب ہو جائے گی اس پر محکمت داخلہ پنجاب کے جو سینے اوفیسل ہیں وہ معاملات کا اجازہ لے رہے ہیں اس کے بعد وزیرالہ پنجاب صدار عثمان بلدار کو سمری بجوائی جائے گی اور بقاعدہ اس کی اپرواز دی جائے گی کیونکہ شباز شریف کو ان کی والدہ کے جنازے میں شرکت کرنے اور جو ان کی وہ اجازت دی گی کہ اب بقاعدہ تاتار کی جانب سے یکم دسمبر کو آج جو ہے دوبارہ دخواست دے دی گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ ایکسٹینشن پیرول پر ایکسٹینشن دی جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن آپ نے اپڈیٹ کیا مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے ملتان میں خداپ میں کہا کہ بزدل حکمران کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں عوام اب عمران خان کا لوگ ڈاؤن کرنے والے ہیں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا نارا بھی فروڈ تھا کوویڈ نائنٹین سے پہلے کوویڈ ایٹین کو گھر بھیجوانا ہوگا ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ضرف ملا میری دادی آخری سانس لے رہی تھی تو وہ میرے والد کی گود میں تھی میرے والد کو دعائیں دیتی دیتی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی میرے والد وہاں لندن میں کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے جو مرتی ہوئی ماں کے پاس نہ آتے یہ اپنے ذاتی دکھوں کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سلوک عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے یہ اتنا بزدل ہے کہ اب کرونا کے پیچھے چھپ رہا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرونا نہیں ہے یہ حکومت جانے کا رونا ہے کتنا سمجھدار کرونا ہے کہ جلسے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اگر تو وہ آپوزیشن کا جلسہ ہے تو وہ اندر آ جاتا ہے اور اگر وہ حکومتی جلسہ ہے تو وہ باہر سے واپس مر جاتا ہے یاد رکھنا یہ لوک ڈاؤن جو ہے نا یہ آپوزیشن کے اوپر لوک ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کی عوام عمران خان کا لوک ڈاؤن کرنے والی ہے کوویڈ ایٹین جس کا نان عمران خان ہے وہ کوویڈ ایٹین جب گھر چلا جائے گا تو کوویڈ نائنٹین بھی گھر چلا جائے گا پاکستان کے سب سے بڑے وائرس کا نام پاکستان کی عوام جانتی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان وہی اناڑی اور نہ لائک اور نہ اہل پاکستان کی بس چلا رہا ہے لیکن وہ بس چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے جس طرح یہ کشمیر کا مقدمہ ہار کے آ گیا آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات شروع ہو چکی ہے عوام بھی میرے ساتھ مل کر اس جج کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے اس کو صادق اور امین قرار دیا تھا قوم جانتی ہے کہ وہ صادق امین والا فکس میچ تھا آصفہ بھٹو نے بھی سیاست میں انٹری دے دی اپنے پہلے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ عوام نے فیصلہ دے دیا ہے اب سیلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر جانا ہوگا گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں بلاول اور عوام کے ساتھ ہوں اور رہوں گی رکاوٹوں اور تشدد کے باوجود جلسہ کامیاب رہا میں آپ سب کی شکر گزار ہوں جو آج اس سیلیکٹڈ کے ظلم اور جبر کے باوجود اتنے بڑا تعداد میں یہاں جمع ہوئے آپ نے آج اپنا فیصلہ دے دیا ہے اس سیلیکٹڈ کو آپ جانا ہوگا میں آج آپ کے درویان ایسے وقت میں آئی ہوں جب میرے بھائی آپ کا بھائی چیرمن بلاول بٹو زداری کرونا میں مبتلا ہے میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس مشن پہ میں ہر قدم پر چیرمن بلاول بٹو زداری کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ روں گی ساتھیوں ان کو لگتے ہیں کہ ہم گرفتاریوں سے ڈر جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے اگر یہ ہمارا بائیوں کو گرفتار کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر عورت ہر عورت جدوجہید کے لیے تیار ہے ہم شہید ظلفقار علی بٹو کمیشن اور شہید موت روہ بین ازیر بٹو کے خوابوں کو پورا کریں گے اور اپنے ملک کو اس ملک کی عوام کو اس سلیکٹڈ حکومت سے بچائیں گے